بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم اگین آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ویک الیون سے ہے اس میں ہم مائس کی ویل کا انٹرڈکشن کریں گے اور مائس کی ویل میں ہم ڈیٹا بیس کیسے بنا سکتے ہیں اور اس میں سے ٹیبلز کیسے بنائیں گے اور انسر ڈیلیٹ اپ ڈیٹ اور باقی جو کوئیریز ہے اس کو کیسے اگزیکیوٹ کریں گے ان میں اس لیکچر میں یہ ہم کریں گے اور یہ سارے آپریشن جو ہے ہم پی ایچ پی مائی ایڈمن جو انٹرفیس ہے مائس کی ویل کیلئے اس کی ذریعے جو ہے ہم کریں گے یہاں پر ویک الیون میں ہمارے پاس انٹرڈکشن مائس کی ویل ہے ایکسسنگ مائس کی ویل تو پی ایچ پی مائی ایڈمن جس میں ہمارے پاس ڈیٹا بیس کی کریشن ہے ٹیبل کریشن ہے اور اس کی ویل کی کوئیریز جو ہے وہ پی ایچ پی مائی ایڈمن میں ہم کیسے اگزیکیوٹ کریں گے تو ویک الیون میں ہمارے پاس یہ ٹاپک ہے جسے اپنی ڈیٹا بیس سسٹم کی کورس میں پڑا ہوگا کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہوتا ہے تو ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس ٹیبلز اور ٹیبلز ہوتے ہیں اور ٹیبلز میں ہمارے پاس جو ہے وہ روز انڈ کالمز ہوتے ہیں تو ٹیبلز جو ہے وہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس کو ہم ریڈیشنل ڈیٹا بیس کہتے ہیں اور اس ڈیٹا بیس کو منیج کرنی کے لیے ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے تو مائیس کی ویل جو ہے وہ ایک ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر ہے جس طرح ہمارے پاس اوریکل ہے اس کی ویل سرور ہے ایکسس ہے یہ سارے ڈیٹا بیسز ہے ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم ہے اس کی ذریعے ہم ڈیٹا بیس کو کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جتنی بھی آپریشنز ہے وہ کر سکتے ہیں تو مائیس کی ویل از امانگ دیز ڈی بی ای میسز کی مائیس کی ویل میں بھی ہم جو ہے وہ ڈیٹا بیس کی سارے آپریشنز جو ہے وہ کر سکتے ہیں مائیس کی ویل جو ہے یہ بہت ہی پاپولر ہے ویب میں اور پی ایچ پی کے ساتھ جو ہے اس کا کنیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اکثر جہاں پر پی ایچ پی یوز ہوتی ہے تو وہاں پر مائیس کی ویل دیٹا بیس جو ہے وہ زیادہ تر یہ دونوں اکٹے یوز ہوتے ہیں مائیس کی ویل دیٹا بیس جو ہے وہ فریلی آویلیبل ہے اور اس کا انسٹال کرنا بھی وہ مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو الگ بھی انسٹال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر ویمپ یا زیمپ انسٹال کیا ہوا ہے تو جیسے کورس کی شروع میں میں نے کوئی باتایا تھا کہ جب آپ زیمپ یا ویمپ انسٹال کریں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے اپاچی ویب سرور پی ایچ پی کا لینگویج اور ساتھ میں مائیس کی ویل کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ انسٹال ہو جاتے ہیں تو اگر آپ نے زیمپ یا ویمپ انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ کو پھر مائیس کی ویل کی انسٹالیشن کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے زیمپ یا ویمپ جو ہے وہ انسٹال کیا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جتنا بھی یہ کورس ہے کورس کی شروع میں ہم نے زیمپ انسٹال کیا ہوا ہے چاہے آپ پی ایچ پی میں ایک سنگل ایکو سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویب سرور کی ضرورت ہوگی اچھا مائیس کی ویل کا جو ڈیٹا بیس ہے اس میں ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریلیشنل ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم ہے تو اس میں ہم ٹیبلز بنا سکتے ہیں اور اس ٹیبلز میں ہم جو ڈیٹا ہے وہ جو ہے انسٹ ڈیلیٹ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یا سالک کی کوئیری کی ذریعے جو ہے وہ ریٹریو کر سکتے ہیں اور جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو ٹیبل ہمارے پاس ہوتا ہے وہ روز انڈ کالمز پہ مشتمل ہوتا ہے اچھا پی ایچ پی مائی ایڈمن کیا ہے بیسیکلی پی ایچ پی مائی ایڈمن آپ کے پاس ایک سافٹ ویر ہے یا ایک ٹول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ پی ایچ پی میں لکھا گیا ہے پی ایچ پی میں کوٹ کیا گیا ہے اور یہ ایمائیس کی ویل کے ایڈمنسٹریشن کیلئے ہے مطلب سپوز اگر آپ کوئی بھی ڈیٹا بیس کسی بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ جو ہے آپ انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئیریز کے ذریعے کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس آپ بناتے ہیں تو اس کیلئے create ڈیٹا بیس کی کوئیری ہوتی ہے اس ڈیٹا بیس میں پھر آپ ٹیبلز بناتے ہیں تو create ڈیبل کی کوئیری ہوتی ہے اس ٹیبل سے ڈیٹا سلیکٹ کرتے ہیں تو سلیکٹ کی کوئیری ہوتی ہے یا insert delete update کی اور queries جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہ سارے queries آپ یا تو کسی command line interface کی ذریعے دے سکتے ہیں یا اس کیلئے graphical user interface جو ہے وہ DBMS والے provide کرتے ہیں تو phpMyAdmin جو ہے وہ MySQL کیلئے ایک GUI interface ہے جس کی ذریعے آپ clicks and drag and drop کے ذریعے جو ہے یہ سارا جو سارے operations یہ ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں ہم مطلب جو جتنی بھی database کے operations ہے جیسی creation of database, managing database, tables اور اس میں سے columns اور relation بنانا, indexes بنانا, users بنانا, permission یہ سارے جتنی بھی operations ہے وہ آپ phpMyAdmin کی ذریعے کر سکتے ہیں جو کہ support کرتا ہے MySQL کو اور آپ اس میں سے اس کیلئے کے جو queries ہے یا اس کیلئے کے جو statement ہے تو وہ آپ direct بھی run کر سکتے ہیں مطلب آپ کمانڈ لائن کی ذریعے جیسے ہم اس کیلئے کی query لگ کر اس کو run کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس میں جو MySQL کا database ہے وہ سارا ہم phpMyAdmin کی ذریعے جو ہے وہ creation اور سارے operations جو ہے وہ کریں گی وہ operations کون کون سے ہوں گی database creation in phpMyAdmin table creation اور اس کے ساتھ جو ہے tables میں جتنی بھی data insert delete update اور select یہ سارے اس مطلب اس کو browse کرنا یہ جو ہے اس میں ہم کریں گے اور ساتھ میں اس کیلئے کی queries کو اس کیلئے کی queries کو پھر جو ہے وہ ہم coding کے ذریعے مطلب اس کیلئے کی query type کر کے بھی اس کو execute ہم کر سکتے ہیں مطلب ایک ہم clicks کی ذریعے جو کی اس کیلئے code پہلے سے لکھا ہوتا ہے queries پہلے سے لکھے ہوتے ہیں اور جسٹ آپ نے اس کو execute کروانا ہے اور ایک آپ اس میں سے اس کیلئے کی queries اس طرح بھی execute کر سکتے ہیں کہ suppose آپ نے کسی table books کا table ہے اور آپ نے اس کے records retrieve کرنے ہیں تو آپ لکھتے ہیں خود ہی type کرتے ہیں selects direct from books اور اس کو execute کریں گے تو اس table میں جتنا بھی data ہے وہ آپ کو display ہوگا یا آپ نے اس میں سے projection یا selection آپ نے کرنی ہے یہ سارے queries آپ نے اس کیلئے میں پڑے ہوں گے تو یہ سارے آپ جو practical کام ہے جو practical work جتنا بھی ہے وہ ہم next lecture میں کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ٹھوڑا سا task دیتا ہوں کہ آپ نے database systems پڑا ہوگا تو اس میں سے آپ نے اس کیلئے کی queries کو بھی پڑا ہوگا تو اس کیلئے کی جتنی queries ہے جیسے suppose یہاں پر remain notepad میں یہ سارے queries آپ نے کرنے ہوں گے اس کو میں notepad میں آپ کو type کرکی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہے create table کی query ہے کہ آپ نے کسی بھی database میں table جو ہے وہ کیسی create کرنا ہے تو اس کیلئے ہمارے پاس create table کی query ہوتی ہے پھر جب table بن جائے تو اس میں ہمارے پاس insert کی query ہے جس کی ذریعے ہم data یا record جو ہے insert کرتے ہیں اور اس record کو پھر ہم update بھی کر سکتے ہیں suppose اگر کسی کا نام جو ہے suppose ایک name ہے کسی student کا یا کسی جیسے ہمارے پاس اس میں ہم books کا database بنائیں گے تو books کا title ہے اور suppose وہ change ہو گیا تو اس کو ہم مطلب نیا جو ہے اس کو update کریں گے تو وہ record جو ہے ہم update کریں گے یا اس کا suppose اگر اتر ہم نے غلطی سے ایک کی بجائے دوسرا لکھا اور پھر اس کو ہم دوبارہ change کرنا چاہتے ہیں تو صرف وہ ایک ہی entry جو ہے وہ ہم change کر سنگتے ہیں update query کی ذریعے اور یا جو ہے کوئی بھی record ہم delete کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے ہمارے پاس delete کی query ہوتی ہے اور پھر جو ہے ایک ہمارے پاس select کی query ہوتی ہے تو select کی query کی ذریعے ہم جتنی بھی records ہے تو اس میں سے ہم selection کرتے ہیں یا پورے پورا table retrieve کرتے ہیں یا اس میں سے columns جو ہے وہ کچھ columns retrieve کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمیں ضرورت ہے یا کچھ records جو ہے وہ ہم retrieve کرتے ہیں تو اگر ہم نے column کو restrict کر دیا تو اس کو ہم کہتے ہیں projection اور اگر ہم نے rows کو restrict کر دیا تو اس کو ہم rows کو ہم نہیں restrict کر دیا تو اس کو ہم کہتے ہیں selection projection کا مطلب ہے suppose ہمارے پاس ایک table میں 10 columns ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے columns کا data جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں صرف 3 columns کا data دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری ضرورت ہے تو صرف وہ 3 columns کے نام ہم دیکھیں جو ہے پھر ہم queries دیتے ہیں تو وہ جو ہے صرف 3 column کا data جو ہے وہ display ہوگا یا پھر selection کی بات ہے تو selection میں suppose ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سارے students کا data ہے یا چلے سارے جیسے اس میں ہم books کا database جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ suppose ہمارے پاس categories ہیں تو ہمارے پاس database میں بہت سارے books ہیں لیکن ہم صرف وہ books retrieve کرنا چاہتے ہیں جس کی category جو ہے وہ computer science ہے تو ہم ایسے query لکھیں گے کہ selects direct from books where category is equal to computer science تو اس میں ہم نے columns تو سارے display کر دیے لیکن روز جو ہے وہ ہم نے restrict کر دیے کہ suppose اگر thousand books ہے لیکن صرف 20 books جو ہے وہ computer science کے ہے تو ہمیں صرف 20 records جو ہے وہ display ہوں گی اور باقی جو 980 records ہے وہ restrict ہو جائیں گے تو اس کو ہم پھر selection کہیں گے تو آپ نے کرنا ہے ہوگا کہ ان سارے queries کو آپ نے revise کرنا ہوگا تاکہ ہم اگر اس کو mysql میں کریں گے تو آپ کو وہ سمجھا جائیں گے مطلب میں query explain نہیں کروں گا کہ query کا syntax کیسے ہے adjust اس کو میں mysql میں run کروں گا table بنانا اور اس میں سے یہ سارے queries جو ہے وہ execute کروانا تو آپ اس کو revise کر لے آپ نے پہلے سے mysql میں اسql جو ہے اسql structure query language جو کہ ہر database کے ساتھ ہوتی ہے اگر آپ oracle use کریں گے پھر بھی جو ہے آپ نے اسql جو ہے وہ use کرنا ہوگا اس کی لئے میں یہ heading دیتا ہوں اسql queries تو اسql queries میں یہ سارے جو بھی database management system آپ use کریں گے تو اس میں اگر آپ database کے ساتھ آپ نے database کے ساتھ آپ نے interaction کرنی ہے تو وہ اسql queries کی through کریں گے تو وہ اپنے database system میں ڈیٹیل سے پڑا ہوگا اور اس کو just ہم یہاں پر use کریں گے تو اس لئے آپ اس کو revise کر لے till then اللہ حافظ